پھر وہ قلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو پکڑایا فرشتوں کو نہیں پکڑایا اور اس قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فوقیت وقش آپ کا قلم صحیح لکھے اس کے لئے ہاتھ کا صحیح چلنا ضروری اور ہاتھ صحیح لکھے اس کے لئے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے دل اگر روشن نورانی ہے تو وہ ہاتھ کو روشن کرے گا ہاتھ قلم کو روشن کرے گا قلم تحریر کو روشن کرے گا تحریر قلوب کو روشن کرے گا دل اگر بگڑ چکا ہے کل لا بل ران علی قلوبہم ما کانو یک سبون ان کے دلوں پر تیہ چھا چکی ہے نافرمانیوں کی نحوست کی تو ادھر سے کمانڈ غلط جاتی ہے ہاتھ کی طرف پھر ہاتھ قلم کو کمانڈ دیتا ہے وہ بھی غلط ہوتی ہے قلم الفاظ کے پیرہن لاتا ہے وہ بھی غلط ہوتی ہے پھر آگے میسج غلط جاتا ہے پھر آگے دل اس سے غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج کے قلم کی طاقت شر میں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں خیر میں بھی بہت استعمال ہو رہی ہیں یہ دنیا دیکھو معافی چاہتا ہوں میں جوتا اٹھا کر دکھا ہوں یہ کالا رنگ ہے نہیں یہ سیاہی پھیلا رہا ہے اندھیرہ پھیلا رہا ہے ہر سیاہی اندھیرہ پھیلاتی ہے پوری دنیا میں صرف قلم کی سیاہی ایسی ہے جو روشنی پھیلاتی ہے اس سے روشنی پھیلتی ہے ہر سیاہی سے سیاہی پھیلتی ہے قلم میں ایک ایسی سیاہی ہے جس سے روشنی پھیلتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے تب ہاتھ بھی ٹھیک ہوگا پھر قلم بھی ٹھیک ہوگا تحریر ٹھیک ہوگی پیغام ٹھیک پہنچے گی اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے وہ بگڑے گا تو ہاتھ بگڑے گا قلم بگڑے گا تحریر بگڑے گی جن تک پہنچے گی وہ بگڑے گی کتنے لوگ دہریہ ہو گئے کال مارکس کی کتابیں پڑ پڑتے مسلمان ماں نے جنا اور اللہ اس کے رسول کے منطر تو آپ لوگ کے ہاتھ میں قلم ہے اگر اس قلم سے آپ لوگوں نے پگڑیاں اچھا لیں اور لوگوں کے عیب اچھا لیں تو آپ پگڑے جائیں گے سارا تنقید آپ کا حق ہے صحت مند تنقید یہ قلم کا تقاضہ ہے لیکن تنقید اور توہین کا بارڈر یوں ملے ہوئے تنقید اور توہین کا بارڈر یوں ملے ہوئے ہمارے ہاں سہرہ میں بارڈر ملے ہوئے نا اب تو خیر بانڈری والوگی پہلے ہوتی نہیں تھی تو کوئی ادھر چلا جاتا تو پکڑا جاتا تھا کوئی ادھر سے ادھر آ جاتا تو پکڑا جاتا تھا انڈیو کے ساتھ تو توہین اور تنقید یوں ملے ہوئے اگر یہ تنقید کی حد تک ہے تو یہ صحت مند ہے اگر یہ توہین میں چلا گیا تو پھر آپ کے لئے پکڑ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا سب سے جو ادنہ درجہ ہے سود کا سب سے ادنہ درجہ چھتیس دفعہ زنا کرنے کے براتے ایک یورو ایک روپیہ ایک درم ایک دینار کا سود لینا لینا دینا نہیں دینا لینے والا دینے والا اتنے جرم میں نہیں ہے لینے والا تو چھتیس دفعہ زنا کے برابر ہے ایک روپیہ کا سود سود کا جو ادنہ درجہ ہے اس کا گناہ خبیسترین گناہ کے چھتیس دفعہ کے مساوی اس کو اپنے بیس منایا پھر کہا وَإِنَّ أَرْبَرْرْبَا اب میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا سود کیا ہے سودوں کا مہا سود مہاراج سود بتاؤں الْاستِطَالَتُ فِي عُرْضِ الْمُسْلِمْ مسلمان کو بعزت کرنا یہ مہا سود ہے سو ہمارے اخبار چل ہی اس پر رہے ہیں کسی مجرم کو بے نقاب کرنا ضروری ہے کسی اجتماعی نقصان سے بچانے کیلئے بے نقاب کرنا ضروری ہے لیکن عام سے عام نیک سے نیک مسلمان سے بھی خطا ہوتی اس کو بھی پکڑ کے اخبار کی زند بنا دینا یہ اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہونے کا راستہ ہے کہ مزاج شریعت میں پردہ پوشی ہے آپ پندہ دلگائیں چور بھی ہے تو دو گواہ لاؤ گے تو حد لگے کہ نہیں لگائیں وہ کہا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بھئی ایک گواہ اور لا تب ہوگا پورے شریعت میں زنا کی حد گواہوں پر نہیں قائم ہوئی چودہ سو سال اللہ نے کہا چار گواہ لاؤ جو کہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے پھر حد قائم ہوگی ورنہ اور اگلی بار چار گواہ آئے تین نے کہا جی ہم نے بالکل پورا دیکھا ہے چوتھے نے کہا جی دیکھا تو ہے لیکن کچھ ایسے شخص ہے تو اللہ نے کہتا چاروں کو اس سے اسی کوڑے مارو چاروں کو مارو مزاج شریعت میں پردہ پوشی ہے آدھی مجرم کا کیس الگ ہے چوڑ ڈاکو کا کیس الگ ہے ایک شخص نے دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو برائی کرتے ہو وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے تو آپ نے کہا کوئی گواہ کا جی گواہ تو کوئی ہمارے ہاں تو شک پہ قتل ہو جاتے ہیں مجھے بڑا رونے آتا ہے بیٹا ساری زندگی زنا کرے تو کچھ پرواہ نہیں اور بیٹی ایسے ہی کسی سے بات کر لے تو زبہ کر لیتا ہے بیٹی کا غلط کو قدم اٹھے تو کہتے ہیں ہماری غیرت پہ حرف ہے بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرتا رہے تو کسی کی غیرت پہ کوئی حرف نہیں آتا ہے اگر اسی وجہ سے بچیوں کو قتل کرنا تو بچوں کو پہلے زبہ کرو تو آپ نے کہا بیٹھو پھر اللہ تعالی کو کرتا ہے فیصلہ تو میں سناتا ہوں میں کیا کروں میں بھی تو خود نہیں بتا تو اللہ نے قرآن اتارا یہ واقعہ چشم دید ہے خامند نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں الزام نہیں تھا آنکھوں دیکھو لیکن قرآن لفظ ہے جو اپنی بیویوں پر تحمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ کوئی نہیں وہ کیا کریں شہادت و احدهم اربع شہادات تو پھر وہ چار دفعہ گواہی دے کہ میں سچا ہوں میں سچا ہوں میں سچا ہوں اور پانچویں دفعہ یہ کہہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کیا غضب نازل اور عورت پھر عورت اگر چار دفعہ قائمت میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل اگر وہ یہ قسم اٹھا جاتی ہے تو شریعت کہتی پاک داما نے چھوڑی وہاں کتنی روزانہ اخبار میں عورتیں قتل ہوئے پاکستان صرف شک کی بنیاد پہ قتل کر دیتی تو گناہ تو بڑے نیک سے نیک سے ہو جاتا ہے اس کو چھپانے کا حکم پھر آپ دیکھیں مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے کہ یہ رسول ہم نے زنا کیا ہے ہمیں اوپر حد لگائیں تو آپ نے موں یوں پھیر لے کہ کوئی نہیں کیا جائے کہ ہم نے کیا ہے جی ہم نے کہا کوئی نہیں کیا جائے جو میں نے کیا ہے ہم نے کہا کوئی نہیں کیا جو میں نے کیا ہے چار ہو گئی یہ چار گواہ ہوں یہ چار دفعہ خود وہ اقرار کرے تو آپ نے کوشش ہی کہ میں کسی طرح اس کی جان بچاؤں آپ نے فرمایا بھے دیکھو یہ نشے میں تو نہیں ایک آدمی کہہ دیتا نا یہ نشے میں ہے تو آپ کہتے بھاگ جاؤں کہہ جی نہیں نہیں یہ تدبیر بھی نہ چلی تو آپ نے ایک اور تدبیر فرمای اہم یہ پاگل تو نہیں ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ کہتے جاؤ سجھ لے کہہ جی نہیں پاگل بھی نہیں کہتے حد لگ گئی تو پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لَوْسَ تَرْتَهُ بِفَوْبِك کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا اس بات کا کیا مطلب ہے جب ان سے یہ گناہ ہوا تو یہ گئے ابو وقر کے پاس کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کیا کروں ان کا توبہ کر اپنی پردہ دری مت کر لیکن بے قراری تھی گئے عمر کے پاس عمر یہ ہو گیا کیا کروں ان کا توبہ کر پھر چین نہیں ہے تو چلے گئے ثابت بن حزال کے پاس ثابت یہ گناہ ہو گیا کیا کروں کہ جا اللہ کے نبی کو بتا دی اس پر یہ حد لگی تو وہ اپنے گلہ دیا کہ ابو وقر عمر والا تو بھی کر دیتا جو انہوں نے کیا کیوں لائے میرے پاس تو اس سے اپنے قلم کو بچانا کہ کسی مسلمان کی پگڑی نہ ہو شیئے کسی عزتدار کی عزت پہ داغ آپ کا قلم نہ لگا بیٹھے ہمارے ہیں تو اخبار وارے بلیک میلر ہیں اور کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوں تو کسی نیک عورت پہ کسی نے تحمت لگا تھی اللہ کا نبی کا فرمائے من قضف المخصنہ جس نے کسی مسلمان عورت پہ بدکاری کی تحمت لگائی پھر توبہ نہ کی معافی نہ مانگی سو سال مسلح پہ بیٹھا بیٹھا مر گیا تو جہنم میں جائے گی سو سال مسلح پہ بیٹھا بیٹھا مر گیا جہنم میں جائے گی تو جو آپ کا شعبہ ہے اس میں اللہ اس کے رسول کا جو حقم آکھ بیٹھا متوجہ ہے کہ اس کلم سے خیر رہے گئے شرم نہیں لوگوں کی عزت با حال ہو پگڑی نہ ہو چلے وہ انسان ہی کیا ہے جس سے خطہ نہ ہو وہ انسان ہی کیا ہے جس سے گناہ نہ ہو فرشتہ نہ بن جائے نبی نہ بن جائے معصوم نہ بن جائے خطہ تو انسان کی فطرت میں شامل اس لئے اللہ نے توبہ کی نہ کوئی حد رکھی ہے نہ عمر کی قید ہے اور نہ عدد کی قید ہے جب کرو جتنی دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ کرو قبول 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 تو آپ حضرات اپنے شعبہ میں لوگوں کو خیر کا میسیج پہنچائیں شرکہ نہیں لوگوں کو تک مصبت بات پہنچیں نیگٹیو نہیں ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس سے اجتماعی نقصان ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے اس سے خبردار کرنا تو پھر ہر ایک کے ذمہ ہے آپ کے ذمہ زیادہ ہے دنیا میں چار فاتے گزرے ہیں بڑے چار فاتے ایک یہیں جس کے ملک میں آپ بیٹھوں ہیں سکندر ایک چنگیز خان ایک محمود غزنوی اور ایک تیمور آخری فاتے تیمور ہے تیمور کے بعد فاتے کوئی نہیں آیا آخری فاتے تیمور تو تیمور کہا کرتا تھا کہ تفتازانی کے کلم کے آگے میری تلواریں کند ہو جاتے تفتازانی ایک عالم تھے ساد الدین جو ان کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کہا کرتا تھا ساد الدین کے کلم کے سامنے میری تلوار بے بس ہو جاتا تو کلم صحیح چلے اس کے لیے دل کا صحیح ہونا ضرور ہے تولیغ میں جانا آپ لوگوں کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا رخ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر سکیں اور اپنی ترجیحات کو بدل سکیں اور جیسے وہ جواز صاحب کہہ رہے ہیں پھر خریدار کوئی نہیں ہوگا پھر اس پہ سبر کر سکیں کہ رازق سویا ہوا نہیں ہے جاگرہ ہے خزانے بھی کم نہیں ہوئے سخاوت میں بھی کمی نہیں آئی ہے حروم رشید گزر رہے تھے تو بحلول رحمت اللہ علیہ ایک ٹیلے پر کھڑے تھے تو انہیں صدا لگائی امیر الممنین تو وہ کجابے میں تھے تو انہیں ایسے پال کی تھی تو پردہ ہٹایا تھا ہوگے بحلول تھا تو انہیں کہا آج وہ حج پہ جا رہا تھا کہ آج تو حج پہ جا رہا ہے ایک اللہ کے نبی کا حج تھا نہ کوئی ہٹو بچو کا شور تھا اور نہ کوئی مسلح گارڈز تھے چار درم کا پالان تھا جس پر آپ بیٹھ ہوئے تھے تو حرون تھوڑا شرمندہ ہو گیا کہنے کہا بحلول آپ کا کوئی کرزہ ہو تو میں اعدا کر دوں تو ایسے موقعوں پہ ہمارے جیسے مولیو تو کہا جیو میں تب پہلے لسٹ بنا کر رکھیوں مرگل تب پہلے لسٹ تو بحلول فرمانے لگے پہلے اپنے کرزے تو اتار پھر میرے اتارنا کہا میری اوپر کون سا کرز ہے کہا جو لوگوں پر ظلم کر 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 کہ تم نے پیسہ کٹھا کیا ہے اس کا تو مقروض ہے واپس کرنا وہ اور شرمند ہو گیا کہنے کہا اچھا اس کو چھوڑے آپ کا کوئی وظیفہ لگا دوں آپ کا وظیفہ لگا دوں تو وہ ہنس پڑے انہوں نے آسمان کو دیکھا کہا جو تجھے نہیں بھولا مجھے بھول جائے وَمَا مِن دَعْبَةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا رزق میرے ذمہ ہے تِبْ نَفْسًا اِذَا حَكَمَ الْقَضَاعُ امام شافی کا فرمان ہے مطمئن ہو جا کہ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے دوسری چیز جو اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امت آخری نبی کی آخری امت ان کے بعد نبی کوئی ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی ہیں تو دنیا میں سات سو کروڑ انسان ہیں جس میں چھ سو کروڑ انسان کلمے سے نعاشنا ہیں جو سو کروڑ مسلمان ہیں وہ کلمہ پڑھ کے بھی اسلام سے دور ہیں تو جہاں تک میں جا سکتا ہوں میں اپنی جان مال کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں اللہ کی بات دوسروں تک پہنچا ہوں اور انہیں اس کے لئے تیار کروں وہی اللہ کی مان لیں اس کے لئے نہ کوئی علم کی ضرورت ہے چونکہ دعوت میں اجمال ہے یہ کوئی درس نہیں ہے جس میں تفصیل چاہیے اگر میں نے چوہان صاحب کو اتنی بات کا کہہ دی کہ جان صاحب اللہ کی مان لیں اور اللہ کے نبی کی مان لیں تو میں نے ساری تبلیغ ان کو پہنچا تھا چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور قرآن کا خلاصہ ہے سورت فاتحہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھو ہوں تو ستر اونٹوں پہ لا دی جائیتی ہے یعنی ہر آیت کے لئے دس اونٹ ایک دفعہ ایشہ کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور فرمایا آؤ تمہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھاؤں تو پہلے با کو شروع کے عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے باقی زبانوں میں حرف کا مطلب ہے دو چار حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے لفظ کا مطلب بنتا ہے لیکن عربی میں حرف کا بھی مطلب ہے واو کے آٹھ مطلب ہیں صرف واو آٹھ مطلب ہیں تو با کو شروع ہوئے بیان کریں صرف با ایشہ کی نماز کے بعد مسئلے پر بیٹھے اور شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلے با کو بیان کرنا شروع ہو گئے فجر کی اذان ہو گئی با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا سارے کتابوں کا خلاصہ قرآن قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ہے ساتویں صدی کے ایک عالم ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے مدارج السالکین انہوں نے اس ایہا کا نعبد و ایہا کا نستائین کوئی کوئی ساڑے سات سو صفحہ لکھا ہے وہاں کہو ساتویں صدی کے عالم ہے بلکہ آٹویں صدی تو ایہا کا نعبد و ایہا کا نستائین پوری دعوت ہے کوئی اگر مجھے آ کر کہہ دے تارک جمیل صاحب آپ اللہ کی مانو اور اللہ سے مانگو تو مجھے پوری دعوت مل گئے اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا تو یہ ایک بھولا ہوا سبق ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں آخری حج میں یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَالِفِ میری بات آگے پہنچانا اب تمہارے ذمہ ہے اس بنیاد پر یہ کافلے چلنا شروع ہوئے وہ راجم یونان میں آپ کے پاس پٹھے ہیں ہمیں دنیا کے تین کناروں کے انڈ تک جا چکا ہوں نورت میں انڈ تک گیا ہوں ایسٹ میں انڈ تک گیا ہوں ساؤت میں انڈ تک گیا ہوں ویسٹ کا انڈ ابھی نہیں پہنچا ہوں اللہ نے ہر ہر جگہ پر تبلیغ پہنچا تھی کہ یہ جو نقل و حرکت تھی اس نے جو ایک عملی زندگی پہنچی کتاب معلومات مہیا کرتی ہے زندگی نہیں مہیا کرتی یہ میڈیا معلومات دیتا ہے زندگی نہیں دیتا ہے زندگی شخصیت سے منتقل ہوتی ہے اس لئے تو نبیوں کو بھیجا گیا ہے اس لئے تو اولیاء کرام تشریف لائے جن کی صحبت سے زندگیاں بدلتی تھیں تو دوسری گزارش آپ سب بھائیوں سے یہ ہے کہ چونکہ ہم سب آخری نبی کے ماننے والے ہیں اور ان کو آخری نبی ماننا اتنا ہی فرض ہے جتنا آپ کو نبی ماننا فرض ہے وہ رسول مانے آخرین مانے تو بھی مسلمان نہیں تو ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ ہم وقت نکالیں اور اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچا جہاں تر کم جا سکتے ہم جائیں تو اس کی ایک ترتیب بنیوں بھئے آپ حضرات یہاں رہتے ہیں ایک ویکنڈ آپ چلے جائے کریں مل جل کر جماعت بنا کے انشاءاللہ بہت بیداری ہوگی بہت زندگیوں کو رخ ملے گا اور میں جب گورمنٹ کالی لاہور میں پڑھتا تھا تو پورے کالیج میں تین چار ہزار طلبہ تھے صرف ایک لڑکے کی داڑی تھی جو ہمیں دعوت دیا کرتا تھا نئی مدین اب میں جس کالیج میں جاتا ہوں مجھے سیکڑوں بچے داڑیوں والے نظر آتے ہیں سیکڑوں اور پورے کالیج میں ایک لڑکی پردہ دار نہیں تھی دو سال گورمنٹ کالیج میں میں رہا ہوں یہ تبلیغ میں لگ گیا پھر مدرس میں ایک لڑکی پردے میں نہیں ہوتی تھی اور اب میں لم سے جیسے یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو مجھے بچیوں فل پردے میں نظر آتے ہیں اور بچے پگڑیاں داڑیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں کون سوچ سکتا تھا تو اس کو آپ تبلیغی جماعت کی بریکٹس سے مت دیکھیں یہ دو باتیں ہیں کہ میں اپنے شعبے میں اللہ اس کے رسول کا پابند بن کے چلوں اور پھر صرف میرے ذمہ اتنا نہیں ہے مجھے چونکہ آگے بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو اس کے لئے بھی مجھے ٹائم دینا ہے اس ٹائم کے دیتے 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 آج یہ محفل ہے ورنہ کون گا ہے صرف اگر ہم کتابیں پھیج دیتے تو یہ محفل تو نہ ہوتی مجلس تو نہ ہوتی یہ دو بکاتیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ فرائض کی پابندی ہے نماز نہ چھوٹے وہ پھر اس شعبے میں آگئے میں تھوڑا سا اس کو الگ ڈیفائن کروں فرض نماز نہ چھوٹے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور اپنے کاروبار زندگی میں جھوٹ نہ خیانت میں میں نے سیرت کا قرآن کا اروج و زوال کا جو فلسفہ ہے اس کا میں نے نچوڑ نکالا ہے قرآن نے حدیث نے جو اروج و زوال کا جو فلسفہ بتایا ہے اس میں تین چیزیں بنیاد ہیں جس قوم میں تین عیب ہوں گے ان کے لیے زوال اتنا ہی یقین ہے جتنا سورج کا ڈوبنا یقین ہے اور جس قوم میں تین صفات ہوں گی ان کے لیے اروج اتنا ہی لازم ہے جتنا سورج کا چڑھنا نکلنا لازم ہے ایک ظلم جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں خیانت بددیانتی دھوکہ ہوگا انہیں ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے ان کے لیے ذلت مقدر ہے جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگا جس قوم میں دیانت ہوگی یہ دہریہ بھی ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دیکھے تو آپ اپنی کمیونٹی میں اپنی زندگی میں زیادتی سے بچیں جھوٹ سے بچیں خیانت سے بچیں میرے نبی کا فرمان ہے میں اپنی امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں دو کی نہیں رکھتا کہ اگر میرا امت ہی ہے تو ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے اپنے سگرٹ پیا ہو تو موہ سے سمیل آتی کچھا پیاس کھا لے موہ سے سمیل آتی اس لئے اللہ کے نبی نے کہا کچھا پیاس کھا کے مسجد مت آؤ لیکن اگر میں جھوٹ بولوں تو کوئی سمیل آئے گی آپ بلکہ میرا پرفیوم آپ کو سمیل دے رہا ہوگا لیکن میں جو جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے تین میل تک بھاگ جاتا تین میل تک فرشتے بھاگ جاتا یہ چند چھوٹی چیزیں ہیں پھر آپس میں آپ کا جو رہنسین ہے وہ محبت سے ہو وہ محبت قائم رکھنے کے لئے کوئی زیادہ محنت نہیں بھر یہ ایک زبان ہے کہ زبان سے گلے شکوے برائیاں ٹوکاٹا کی یہ چھوڑ دیں تو آپ کی محبت پیدا ہو جائے اور ایک کام آنکھوں سے ہے کہ خوبیاں دیکھیں برائیاں کمیاں نہ دیکھیں کہ چونکہ اس کائنات کے قانون میں پرفیکشن کی کوئی گنجائش کوئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی کاؤنٹنگ کا حکم دیا ہے کہ میں کاؤنٹ کروں گا ایک آمن نیکیاں ہو گئیں پچاس برائیاں ہو گئیں تو معاف کر دیں تو ہم نے بھی یہ رکھا ہوئے تیتیس نمبر لے تو ہم پاس کر دیتے ہیں لیکن ہم سے لوگ کہتے ہیں پرفیکشن ہونی چاہیے ممبر پر بیٹھنے سے پھیلے اپنے آپ کو سنبھالو تم کیسے ہو پھر کوئی بات کرو ارے اللہ کے بندو انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا تب ہی تو اللہ نے کاؤنٹنگ کا حکم دیا اور ہم بھی میں وہ بیٹھا تھا اپنے گھر دیرے پر تو آگئے انجنئر صاحب انہوں نے اتنوں تبلیغ والوں پہ چڑھائی کی اتنا چڑھائی میں سنتا رہا میرے مہمان تھے میں سنتا رہا فرغ ہوئے تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو حکومت پاکستان ہے نا بچارے بڑی تھکی ہوئی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے اتنے رحم دے لیں کہ جو تیتیس نمبر لے لے پاس کر دیتے ہیں ستا سٹھ لوز کرنے پر ڈان ڈپڑ نہیں کرتے تیتیس لے نمبر کہتے ہیں شاواش یہ لو سٹیفکیٹ آف پاس میں نے کہا جس عرب سے ہمارا واسطہ ہے نا وہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دے لیں کیا پتا وہ زیرو پر بھی کہلے ہے جو جنت ہے تو بھائی ایسے یہ تراز نہ کیا کرو دوسروں پر دھنر دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری روحی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن تو ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھیں ایک دوسرے کی کمیاں نہ دیکھیں ایک دوسرے سے کمپیٹیشن نہ بنائیں میرا اخبار اس سے بڑھ جائے میرا اخبار اس سے بڑھ جائے میری دکان اس سے زیادہ چلے میری دکان اس سے زیادہ چلے جو آپ کریز کے آپ کے پاس آئے گا جو ان کے وہ ان کے پاس آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشکوار گزر ہو جائے چونکہ زبان کی حفاظت ہزاروں نفلوں پر پھاری زبان کا میٹھا بول ہزاروں تصویحات پر پھاری زبان کا بول میرے اور بندوں کے درمیان ہے تصویح میرے اور اللہ کے درمیان ہے اور بول سے دل ٹوٹتے ہیں بول سے دل جڑتے ہیں اس کے لئے ہم آپ سب بھائیوں سے وقت مانگتے ہیں سب سے وقت مانگتے ہیں کہ آپ کو موقع ملے ضرور وقت لگائیں یہاں والوں کی ہدایت کی نیت فرمائیں یہاں جتنی امت موجود ہے انہیں دوبارہ اسلام پہ کیسے لائے کتنے ہماری نسلیں گم ہو گئیں انزائے ہو گئیں انہیں دوبارہ اسلام پہ لائے جائے یہ چھوٹا سا ہمارے پاس ایک پیغام ہے آپ سب بھائیوں کے لئے اس کو آپ اپنا پیغام سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ڈاکٹر تارک صاحب کو ہم پوری پاکستان جنرلسٹ کلب یونان اور تمام جو شخصیات ہے کاروباری ان کی طرف سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت یہاں تشریف لائیں اور ما شاءاللہ ہمیں رائے ہدایت گزارشات فرمائیں ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہیلینی کردو ریڈیو سروس کے حوالے سے اور وینس ٹی وی کے حوالے سے یہاں پر جو محول ہے معاشی بدحالی ہے بہت زیادہ اس ملک میں آپ نے دیکھا ہے اور ہم تارکین وطن تنقید یہ کلم کا تقاضہ ہے لیکن تنقید اور توہین کا بارڈر یوں ملے ہوئے تنقید اور توہین کا بارڈر یوں ملے ہوئے ہمارے ہاں سہرہ میں بارڈر ملے ہوئے نا اب تو خیر بانڈری والوگی پہلے ہوتی نہیں تھی تو کوئی ادھر چلا جاتا تو پکڑا جاتا تھا کوئی ادھر سے ادھر آ جاتا تو پکڑا جاتا تھا انڈیا کے ساتھ تو توہین اور تنقید یوں ملے ہوئے ہیں اگر یہ تنقید کی حد تک ہے تو یہ صحت مند ہے اگر یہ توہین میں چلا گیا تو پھر آپ کے لئے پکڑا ہے بابا لہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا سب سے جو ادنا درجہ ہے سود کا سب سے ادنا درجہ چھتیس دفعہ زنا کرنے کے بارہ ایک یورو ایک روپیہ ایک درم ایک دینار کا سود لینا لینا دینا نہیں دینا لینے والا دینے والا اتنے جرم میں نہیں ہے لینے والا تو چھتیس دفعہ زنا کے برابر ہے ایک روپیہ کا سود سود کا جو ادنا درجہ ہے اس کا گناہ خبیص ترین گناہ کہ چھتیس دفعہ کے مساوی اس کو اپنے بیس منایا پھر کہا وَإِنَّ أَرْبَرْرِبَا اب میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا سود کیا ہے سودوں کا مہا سود مہاراج سود بتاؤں الاستطالت فی عرض المسلم مسلمان کو بعزت کرنا یہ مہا سود ہے ہمارے اخبار چل ہی اس پر رہے ہیں کسی مجرم کو بے نکاب کرنا ضروری ہے کسی اجتماعی نقصان سے پھر وہ قلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو پکڑایا فرشتوں کو نہیں پکڑایا اور اس قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فوقیت بخش آپ کا قلم صحیح لکھے اس کے لئے ہاتھ کا صحیح چلنا ضروری ہے اور ہاتھ صحیح لکھے اس کے لئے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے دل اگر روشن نورانی ہے تو وہ ہاتھ کو روشن کرے گا ہاتھ قلم کو روشن کرے گا قلم تحریر کو روشن کرے گا تحریر قلوب کو روشن کرے گا دل اگر بگڑ چکا ہے ان کے دلوں پہ تیہ چھا چکی ہے نافرمانیوں کی نحوست کی تو ادھر سے کمانڈ غلط جاتی ہے ہاتھ کی طرف پھر ہاتھ قلم کو کمانڈ دیتا ہے وہ بھی غلط ہوتی ہے قلم الفاظ کے پیرہن لاتا ہے وہ بھی غلط ہوتے ہیں پھر آگے میسج غلط جاتا ہے پھر آگے دل اس سے غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے آج کے قلم کی طاقت شرمیں زیادہ استعمال ہو رہے ہیں خیر میں بھی بہت استعمال ہو رہی ہیں یہ دنیا دیکھو میں ذرا معافی چاہتا ہوں میں جوتا اٹھا کر دکھا رہا ہوں یہ کالا رنگ ہے یہ سیاہی پھیلا رہا ہے اندھیرہ پھیلا رہا ہے ہر سیاہی اندھیرہ پھیلاتی ہے پوری دنیا میں صرف قلم کی سیاہی ایسی ہے جو روشنی پھیلاتی ہے اس سے روشنی پھیلتی ہے ہر سیاہی سے سیاہی پھیلتی ہے قلم میں ایک ایسی سیاہی ہے جس سے روشنی پھیلتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے تب ہاتھ بھی ٹھیک ہوگا پھر قلم بھی ٹھیک ہوگا تحریر ٹھیک ہوگی پیغام ٹھیک پہنچے گی اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے وہ بگڑے گا تو ہاتھ بگڑے گا قلم بگڑے گا تحریر بگڑے گی جن تک پہنچے گی وہ بگڑے کتنے لوگ دہریہ ہوگئے کارل مارکس کی کتابیں پڑ پڑ کے مسلمان ماں نے جنا اور اللہ اس کے رسول کے منکر تو آپ لوگ کے ہاتھ میں قلم ہے اگر اس قلم سے آپ لوگوں نے پگڑیاں اچھا لیں اور لوگوں کے عیب اچھا لیں تو آپ پکڑے جائیں گے سارا تنقید آپ کا حق ہے صحت مند